کیا تھا جو کہ گاندھی پریوار کی پرمپراغت سیٹ ہے کہاں یہ بھی جا رہا تھا کہ نئے چہروں کو موقع مل سکتا ہے آمیرٹی میں تو چہرہ نیا ہو گیا لیکن رائے بریلی میں واپس یوں کہہ سکتے ہیں گاندھی پریوار کے ہی سدسیہ راحل گاندھی کو امیادہان میں اتارا جا رہا ہے سبا بارہ بجے کا انتظار ہماری نظر اس خبر پر بنی رہے گی بلکل ہماری نظر اس خبر پر بنی رہے گی فلال خبروں کے سفر میں آگے بڑھتے ہیں اور ریونہ ریڈی پر واپس آتے ہیں ریونہ کو لے کر کے جس طریقے سے لگاتار کانگریس حملہ ورے کرناتکہ کے اندار اور خاص بات یہ کہ راحل گاندھی اور پریانکا گاندھی منچ سے نہ صرف وہ لیٹر شو کر رہے ہیں بلکہ لگاتار بار بار اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ پردان منتری ماس ریپسٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہیں ماتر شکتی سے مافی مانگنی چاہیے پورے دیش سے مافی مانگنی چاہیے ایک ایسا آروپی جس نے تین ہزار سے زیادہ محلاؤں کے ساتھ بلکل چلی اب اگلی خبر کا روخ کرتے ہوئے ہم بڑھ جائیں گے آگے صافتہ پر راجناس سنگھ جو لگاتار اپنی بے باگ بیانبازی کے لیے ان دنوں چرچہ میں ہو رہے ہیں کانگریز کے شاسر میں ہوتے تھے آتن کی خملے ہم نے دکھایا دیش کمزور نہیں ہے راجناس سنگھ نے یہ بڑی باتیں کہیں بیہار میں ریلی کے دوران رکشا منتی راجناس سنگھ نے کہا کہ اب پڑوسی دیش بھی سمجھ چکا ہے کہ بھارت دنیا کا طاقت پر دیش بن چکا ہے آج ہماری اتنی طاقت ہے کہ ضرورت پڑی تو بھارت اپنی سیما کے اس پار بھی جا کر مار سکتا ہے دیکھیں ہم لگا تھا یہی کہہ رہے ہیں پوجا کہ راجناس سنگھ آپ دیکھئے پہلے کتنا شانت ہمیشہ جو دیکھا تھا ان کا جو بولنے کا طریقہ تھا بڑا شانت ہوا کرتا تھا اب وہ اگریسیو موڈ میں نظر آ گئے ہیں بلکہ کہ راجناس سنگھ اس بار جس طریقے کی election campaigning کر رہے ہیں وہ election campaigning ان کے پورے کریئر میں کبھی اس طریقے کی نظر نہیں آئی وہ گصہ بھی ہوئے ہیں تو ایک دو بار ہوئے ہیں لیکن اس بار راجناس سنگھ جب election campaigning کر رہے ہیں تو وہ بہت emotional بھی ہے وہ اپنی ماں کی مرتیوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں emergency کی سمیہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں وہ لگا تھا بھارت اور چائنہ کے بیچ جس طریقے کی ترسل ہے اور اس کو جس طریقے سے بھارت ہینڈل کر رہا ہے اس بات کا بھی ذکر کر رہے ہیں پاکستان کو بھی سرڈیل اتوار پہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے آتنگ بات ختم نہیں ہو رہا تو آئیے ہمارے پاس ہم آپ کی مدد کرنے کے لئے تیار ہیں اسی لیے راجناس سنگھ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو کمزور نہیں مجبور نہیں مضبوط نیتہ چاہیے لگا تھا بی جے پی ہر ایک من سے اس بات کو کہتی نظر آ رہی ہے بہرار آگے بڑھ جائیں گے ہم بھتی جی